یہ ایک دڑائی ہوئی ہے کہ کھلنگا کا یدھو ہوا جو کی رائیپور میں ہوا جس کو بیٹل آف نالا پانی بھی بولتے ہیں تو اس سمیں تک دس سال تک یہاں پہ گورکھوں کا راج رہا مطلب جو نیپال سے گورکھا لوگ آئے تو اس سمیں نیپال کا بھی نام نیپال نہیں تھا نیپال کا نام گورکھا ہی تھا اس کو گورکھا ہی بولتے تھے تو گورکھا مطلب گورکھنات کو ماننے والے اور سر جب گورکھا یہاں پر آئے تو راج کس کا چل رہا تھا اس سمیں پر اس سمیں تو یہ ٹیری جو راجہ تھا انہی کا چل رہا تھا انہی کا چل رہا تھا ان کے ساتھ ان کا یدھو ہوا وہ بھی کھڑبڑا کے میدان میں یدھو ہوا اور جو اس سمیں ٹیری راجہ تھے وہ اس میں مارے گئے یدھو نے ان کے بیٹے کو پکڑ لیا گیا تو مطلب ایک طرح سے ٹیری راج ختم نہیں ہو گیا تھا اور گورکھوں کا راج آ گیا تھا گڑوال اور کماؤں دونوں ایڈیاز پر تو شروع میں تو انگریزوں نے کہا کہ ہم ہمالے کی طرف نہیں جائیں گے ہم ہمیں پہاڑوں پر لڑنا نہیں آتا ہم اس چکر میں نہیں پڑیں گے کہ پہاڑوں میں جا کے لڑائی کریں لیکن پھر گورکھا جو تھے وہ اپنا ٹیریٹری ایکسپینڈ کرتے ہی جا رہے تھے اس ایڈیاز میں جو گا رہے تھے اور انگلینڈ لے کے جا رہے تھے اس سے اتنا ان کو پروفٹ نہیں ہو رہا تھا تو وہ یہ ڈھونڈ رہے تھے کہ اب اگلی چیز کیا ہوگی جس سے ہم اپنا پھر سے ایکانومی کو ریوائب کر سکنا تو اگلی چیز ان کو وہی دکھ رہی تھی ول جو تبت سے آتی تھی اور جس کو بولتے تھے کشمیر ول جو بہتی پشمینہ ول جس کو بولتے ہیں تو پشمینہ کی بھیڑ صرف ٹیبیٹ میں یا کاشمیر کے ہائے ریچز پہ ہوتی ہے تو وہ اس ٹرےڈ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ ٹرےڈ میں اب ہم آئیں گے تو ہمارا پروفٹ پھر سے بڑھنے لگے گا یورپ میں ول کی بہت دیمانڈ تھی تو وہ ٹرےڈ روٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے جو ٹیبیٹ سے آنے والا جو ٹرےڈ روٹ ہے انڈیا کی طرف اس کو بچانے کے لئے انگریزوں کو اس یدھ میں کودنا پڑا سب سے پہلا ید دیرہ دون میں ہوا اٹھارہ سو پندرہ اٹھارہ سو سولہ میں اور اس میں گورکھے بہت بہت دوری سے لڑے اور لیکن پھر نمبرز کی وجہ سے اور صفیسٹیکیٹڈ بیٹنز کی وجہ سے انگریز جیتے تو اس سمیں میجر یانگ جو تھا میجر فریٹریک یانگ ان کو یہاں کا سوپرینٹینڈنٹ پنایا گیا تو لڑائی ایسی ہوئی کہ وہ اے ڈی سی تھے جو جنرل گلیسپی تھے جو بریٹیش آرمی کی جنرل تھے اس سمیں جنرل گلیسپی ید کے پہلے ہی دن مارے گئے گورکھوں کے ساتھ اتنا مطلب لڑائی ہوئی انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا لیکن پہلے دن ہی وہ اور چھے بڑے آفیسر تھے بریٹیش آرمی کے وہ مارے گئے تھے اس کے بعد سارانپور سے اور فورسز آئیں بہت ساری کنٹینجنٹس آئیں اور کیننز آئیں توپیں آئیں اور ایک مہینے تک اس جو خلنگا کلا تھا اس کو انہوں نے سیند لگائی بریٹیش نے وہاں کا پانی کاٹ دیا مطلب اگر ان کا پانی صحیح رہتا گورکھوں کا تو شاید وہ انڈیا میں بریٹیش رول اتنا لما نہیں چاہتا وہ ہسٹری کا بڑھل سکتے لیکن ایسا نہیں ہوا لیکن تب اور جو فریدرک ینگ تھے وہ اسسسٹنٹ تھے اے ڈی سی تھے جنرل گلیس بی کے تو پھر ان کو ہی یہاں کا سپر انٹینڈنٹ بنا دیا گیا اور وہ کئی سال تک دیرادون میں رہے مسوری انہوں نے ڈسکاور کیا ایسا ہیل سٹیشن اور دیرادون میں کافی کام کیا کافی کانٹریبوشن ہے دیرادون کے لیے تو اس کو بھی ہمیں بھول لانے چاہیے بلکل 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 اور سری خالنگا وہ ایک ایسی وارتی جس میں بریٹیش وارس جیتے تو پت اس کے بعد انہوں نے گورکھا آرمی کے لیے ایک میموریل بھی بنایا اور ان کا نام جے بھدر تھی شاید بل بھدر بل بھدر ان کے لیے ایک میموریل بنایا کسی بھی ید میں ایسا نہیں ہوا جو ید ہار گیا ہو اور جو اینیمیوں جو دشمنوں اس کے لیے کوئی میموریل بنایا لیکن ہم دیکھتے جو سیسدھارا روڈ پہ خالنگا میموریل ہے اس میں دو ابلسک بنایا گیا ایک تو بریٹیش سولجرز کے لیے بنایا گیا اور جنرل گلیسپی جو مارے گئے تھے ان کے لیے بنایا گیا اور دوسرا بل بھدر تھاپا اور ان کے جو اور اس میں صرف وہی نہیں تھے مطبع ان کے یودہ بھی تھے ستریاں بھی تھی بچے بھی تھے بچوں نے بھی وہ لڑائی لڑی ہاں میں نے سنا تو وہ خورپی وغیرہ لے کے سب چلے گئے سب بہار آگئے تھے اور سب نے مل کر لڑائی لڑی اور تو ان کے لیے وہ بنایا گیا اس سے بھی بڑا کامپلیمنٹ انگریزوں نے یہ ان کو دیا کہ انہوں نے کہ ان لوگوں سے لڑ تو نہیں سکتے تو ان کو اپنے ساتھ ملانا پڑے گا تو پھر وہ کنگ جورجز گورخہ جو رجیمنٹ آج بھی ہے انڈیان آرمی میں تو ہے ہی ہے برٹیش آرمی میں بھی ہے تو آج بھی برٹیش آرمی کی فورسز میں سنگ آپور میلٹری کی فورسز میں اور انڈیان آرمی میں تینوں جگہ گورخہ کو ریکρούٹ کیا جاتا ہے نیپال سے بھی اور انڈیان سے بھی اور بہت بڑا جیمنٹ مانا جاتا ہے کورکہ رجیمنٹ ہاں اور سب سے ٹف بچی because اگر آپ کو ہمارے پوڈکاست کی یہ چھوٹی سی کلے پسند آئی ہو تو آپ یہاں کلک کر کے پورا پوڈکاست دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ایسے ہی انٹرسٹنگ پوڈکاست اور ایسے ہی انٹرسٹنگ لوگوں سے اور ملنا ہو تو آپ ادھر کلک کر کے ہمارے چینل دا سمال ٹون شو کو سبسکرائب کر سکتے شکریہ شکریہ